بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم نئے مسئلے اور نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں تو آج کا مسئلہ یہ ہے کہ حرام اور مکروح تحریمی کے اندر مین فرق کیا ہے تو حرام جس کا چھوڑنا اور جس سے بچنا یہ نہائیت ضروری ہوتا ہے اور جس کے حرام ہونے کا ثبوت قطعی شرعی دلائل سے ثابتوں سے حرام کہا جاتا ہے اور جس کے حرام ہونے کا انکار کرنے والا کافر ہے جس کا ایک مرتبہ بھی قصدن یعنی جان بوجھ کے کرنے والا فاسق اور گناہ کبیرہ اور مستحق عذاب جہنم ہے جس کا چھوڑنا یہ باعث سواب ہے فعل حرام یہ مقابل یعنی اس کے جو مقابل آئے گا وہ فرض آئے گا اب بات کرتے ہیں مکروح تحریمی کی مکروح تحریمی اصل کے اندر کیا ہے کہ اس کا بھی وہی جس طرح حرام کا ہے ایسے ہی مکروح تحریمی ہے کہ جس سے بچنا نہائیت ضروری ہے اور جس کا چھوڑنا بھی ضروری ہے جس کا جو خلاف ہے نا وہ شریعت کے خلاف ہونا اس طرح کہ یہ دلائل زنیہ شریعہ سے ثابت ہو وہاں تھے حرام کے اندر تھے کہ قطعی ہونے چاہیے لیکن جو مقروح تحریمی آئے گا نا اس کے اندر جو دلائل ہوتے ہیں نا وہ دلائل زنیہ اور شریعہ ہوتے ہیں اور جس کا ارتکاب گناہ کبیرہ لیکن حرام سے کم درجے کا ہوتا ہے لیکن چند مرتبہ یعنی حرام ایک مرتبہ کرنے سے گناہ کبیرہ لیکن مقروح تحریمی یہ چند مرتبہ کرنے سے یعنی ایک دو مرتبہ کرنے سے یہ اتنا حرام کے قریب گناہ پہن جاتا ہے اور اس کا کرنے والا فاسق بھی ہے اور عذاب کا مستحق بھی ہے اس سے بچنا یہ ثواب ہے یہ بات یاد رکھیں کوئی بھی غلط کام ہے نا اس سے بچنا شریعت کے اندر یہ ثواب ہے اور فعل مقروح تحریمی یہ مقابل ہوتا ہے واجب کا اب آپ حساب لگا لیجئے کہ وہاں پر فرض کو چھوڑا تو تب بھی جو ہے وہ گناہ گار ہیں اور حرام سے بچے تب بھی گناہ گار ہیں یہ دونوں چیزیں جو ہے وہ آپس کے اندر مقابل ہیں اور دوسرے نمبر پر واجب اور مقروح تحریمی یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ آپس کے اندر ایک دوسرے کے مقابل ہیں اس لیے ہمیں کوشش کر کے حرام سے بھی بچنا چاہیے اور مقروح تحریمی سے بھی بچنا چاہیے امید کرتا ہوں کہ آج کے ٹاپک پر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور میں یہ بیان کر کے جو پسند کرنا چاہوں گا کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں